اور چلے سے بیچ ایک بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے جہاں پر آمانی پارٹی پر نشانہ سادھا گیا ہے سانسا جسویر سنگل نے آمانی پارٹی پر بھار کیا ہے بڑی خواہ اور اہم خبر اس وقت آ رہی ہے آمانی پارٹی سرکار کے کہنے و کرنے میں کافے فرق ہے گجرا جا کر ڈراما نہیں کرنا چاہیے اور سرکشہ سے کھلوار نہیں ہونا چاہیے گجرا اور ہمانچل کی جنتہ سے اپیر کی جا رہی ہے بی جے پی اور آپ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں خدور صاحب سے سانسا جسویر گل کا یہ بیان اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے خدور صاحب سے لوگصفہ سانسا جسویر سنگل سر جس طریقے سے سارا گڑی کا بیٹل ہوا اتنے سال پورے ہو گیا تو اس کو لے کر سرکار کیا کچھ نیا سوچ رہی ہے آپ کی طرف سے کچھ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ سارا گڑی کا جو بیٹل ہے یہ دنیا میں مثال ہے اس کو بریٹش فرانس ان کے سکولز میں اس لڑائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کیسے اکیس بہادر سکش پائی بارہ ہزار افریدی ٹرائیزمن کے خلاف لڑے اور لاسٹ اینڈ جس کو کہتے کہ جتنی دیر خیل آدمی کھڑا ہے اتنی دیر جد میں لڑنا ایسی مثال کہیں بھی نہیں جو ہے یہ مل رہی کیپٹرڈ افریدنر سنگھ جی نے سارا گڑی کا ایک مموریل ہے جو فروزپور میں ہے اس کو اور بڑیا کرنے کے لیے کچھ پیسے فنڈز ریلیز کیے تھے آج دو سال ہو گئے وہ پیسے انیوٹیلائز پڑے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان میں پنجاب میں سارا گڑی کا بیٹل کے بارے میں ہمارے کسی بھی سکول جا کالج کے سلیبس میں نہیں ہے میں چاہتا ہوں میں اپیل کرتا ہوں پردان منطری درندر مہدی جی سے ہم پنجاب کے ایم پیز یہ اب اس کے لیے پتر بھی پردان منطری جی کو لکھیں گے کہ اس کو سلیبس میں سکول کے اور کالج کے آل ایڈیا لیول پہ سلیبس میں اس کو اس بیٹل کو ڈالا جائے دوسرا جو ہماری بینتی ہے ہندوستان سرکار سے کہ ہمارے کچھ لوگ سارا گڑی کی جگہ پہ جا کے نتمس تک ہونا چاہتے انہیں دیکھنا چاہتے وہ کہاں جہاں بیٹل یہ جو ہوا تھا اس کے لیے یہ پاکستان سرکار سے بات کریں اور پہلے طور پہ ہم کچھ ایم پیز جو ہے جو ولنٹیرلی ہم اپنے کھرچے پہ وہاں جانا چاہتے کہ ہمارا یہ انتظامت کیا جائے اور ہمیں اس کی اضاثت دی جائے ہم جا کے سارا گڑی وہاں ہو کے آئیں اور اس جگہ پہ جہاں پہ ایک اتحاص رچا گیا تھا آج سے سباسو سال پہلے اس جگہ پہ اپنا جو ہے ماتھا ٹیک کیا ہے سر پنجاب کے مکہ منتری بھنگون مان جرمنی گئے ہیں لگتار آم آدمی پارٹی کہہ رہے کہ بزنس کو بڑھاوا دیں گے پنجاب کا گروت کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ جس طریقے سے پنجاب کا موڈل ہے دلی کا موڈل اس کو دیش کا الگ الگ راجیوں میں بھی لاغو کیا جائے گا دلی کا موڈل آپ سب نے دیکھ لیا اب دلی میں رہتے ہیں دلی صرف ایک بات پہ چل رہی کہ ان کے پاس بہت فنڈز ہیں مگر اس کے باویود بھی انہوں نے دلی نیچے گئی ہے اوپر نہیں آئے شیلہ ڈکشنڈ کی کانگریس گورنمنٹ کے بعد ایک بھی بنایا گیا ایک نئی بس نہیں کھریدی گئی کوئی اور کوئی ترقی نہیں کی گئی ابھی اگر بسیں کھریدنی شروع کی ہے تو اس میں بھی ابھی کرپشن کا کام شروع ہو گیا جس کی سی بی آئی نے ابھی ریڈ ڈالی ہے سو یہ اگر یہ موڈل ہے وہ ہمارے پنجاب میں تو یہ موڈل بالکل فیل ہو چکا پچھلے چھ مہینوں میں یہ سرکار چالیس ہزار کروڑ رپیہ دیا کرچا کرجا لے چکی ہے پنجاب کے لاؤ اڈ آرڈر سیچویشن بتے بتر ہوتے جا رہے ہیں ہر عورت کو کاؤنڈ میں انہوں نے ہزار پیہ مہینے کا ڈالنے کی بات کہی تھی ابھی سب جو آہ بینے ہیں وہ اس کا اتظار کرے کسی کو مل لی رہا یہ جو ڈالی موڈل ہے جو آپ کا موڈل ہے یہ بہت گاتک موڈل ہے میں سبیتہ ہوت دیش کو اس سے دوری رہا رکھا جائے تو اچھا ہے میں آپ کے مادیم سے گجرات اور ہمارچل کے لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مطلب ہے کہ بی جے پی کی مدد کرنا آپ کا ایک ہی موڈل ہے جہاں بھی بی جے پی کو اگر جتانے میں الیکشن لڑنی پرے تو الیکشن لڑو اگر بی جے پی کو جتانے میں الیکشن نہ لڑ کے اپنی ووٹ ادھر ٹرانسفر کردے گی ضرورت پڑے تو وہ کرو یہ ہریانہ میں میں نہیں لڑیں گے یہ بہار میں نہیں لڑیں گے یہ یو پی میں نہیں لڑیں گے یہ کہاں لڑیں گے اتراز خند میں لڑیں گے کہاں لڑیں گے ہمارچل میں لڑیں گے کہاں لڑیں گے گجرات میں لڑیں گے کیونکہ وہاں بی جے کو فائدہ ہوتا ہے سب ایسے موڈل کو جتنی جلدی نکارا جائے اتنی اتنا ہی اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرات اور ہمارچل میں ان کو آئینہ دکھا دے گی یہ لوگ سر کل کیپٹن امریندر سنگھ ہمیں شاہد سے ملاقات کرتے ہیں اور اس بات کو صاف طور پر نہ کرتے کہ ان کی پارٹی کا ویل ہے فیلحال ویجی پی میں نہیں ہونے والا ہے تو آگے کیا رنیتی ہو سکتی ہے یا پنجاب کے سندر میں دیکھیں تو ان کا یہ فیصلہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دائق ہوگا دیکھیں کیپٹن امریندر سنگھ جی کو بہت بڑا موقع کانگرس نے دیا تھا دو بار مکہ منطری بنا اور ان کی کار گجاری کے چلتے ان کی جو انہی کے ویدائکوں اور منطریوں میں نرازگی تھی نہ ملنے کی لوگوں کو نہ ملنے کی اسی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا اور انہوں نے سب سے بڑی گلتی کی جو بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسی وجہ سے کیپٹن امریندر سنگھ جی اپنی بی ویدان سبا کی سیٹ جو ہے بچا نہیں سکے اور حرانی والی بات ہے کہ انہوں نے جتنی بھی سیٹوں پہ لڑائی لڑی تھی نائٹی فائی پرسنٹ سیٹوں پہ پچانوے پریشت سیٹوں پہ ان کے امیدواروں کی جو ہے جماعت جب تو گئی اور شاید خود کیپٹن امریندر سنگھ کو چھوڑ کے باقی سارے دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئے سو ان کا جو پلٹیکل ہے میں سبی طور پلٹیکلی کیپٹن امریندر سنگھ یہ اچھے انسان ہے مگر یہ پلٹیکل گلتی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو راج دیتے کا منچ ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے تو ان کی پارٹی ہمیشہ سے بی جے پی کے ساتھ رہی ہے وہ تو ایک جو ایک ولے کرنے کا وہ ایک میر فارمیلٹی ہے باقی تو وہ ہے ہی بی جے پی کے ساتھ انہی انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جزبیر سنگل جنہوں نے صاحب طور پر کہا کہ وہ چاہیں گے کہ پنجاب کا اتحاس پنجاب کے بچے پڑ پائیں اور اس کو لے کر وہ کیندر سرکار سے بھی اپیل کریں گے وہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کیاپٹن امریدر سنگھ پہلے بھی بی جے پی کے ساتھ ہی تھے کیول آپچارک ماتر ہی بھی لے رہ جاتا ہے ورنہ ساتھ تو وہ شروع سے ہی بی جے پی کے ہی تھے نئی دلی سے کیمرا پوشن رنکو کے ساتھ پریانکہ رائے خبر فرسٹ اور چلے فلا لکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے جلد ہوں گے آسر موسیقی